دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم اپنے لیکچر کو مزید ایکسٹینٹ کریں گے اور آج ہم ہم فرسٹ فیئر کا چپٹر کنبر جو فور ہے اس کو ہم نے کانٹیو کیا ہوا ہے آج ہم بسکس کریں گے اینڈ او پرابرک ریڈی کنٹیو یہ سارے لیکچر جو ہیں یہ آپ کے کنٹینٹ کے مطابق ہے تاکہ جو آپ کا پجاب ٹیکس بورڈ کا ریپے پر آتا ہے جو سرلیٹڈ کسٹن ہوتی ہے تاکہ ہم کنٹینٹ سے باہر میں جائیں اور اپنے ٹاپک کو اسی کنٹینٹ کے مطابق کریں جو آپ کے کورس ریڈیٹڈ کنٹینٹ ہے اسے بھی ہم بہت بہت سن ڈسکوری کے ایکسٹر چیزیں نہیں بتاتے تاکہ آپ لوگ کنفیوس نہ ہو تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے لیکچر کو ہمارا لیکچر ہے دیکھیں ڈسکوری کے بات کی جاتی ہے یہ گریگ زمان کا نفذ ہے نفذ ہے پہلا ڈسکوری کو ہم جاتے ہیں ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے دوسرا لفظ موجود ہے مطلب سائٹوپلاس اور اس کے لابے نفذ ہے ریٹی کولم ریٹی کولم میل ار نیٹ ور اس کا مطلب ہے ار نیٹ ورک آف چینل نیٹ ورک آف انٹیویوز وچیز پریزنٹ انسائید سائٹوپلاس اس گارڈ ہے اینڈوپلاسمک ریٹی کولم اصل میں اینڈوپلاسم ریٹی کولم کیا ہوتا ہے یہ سیل موجود ہے یہ نیوکلر میبین ہے اور نیوکلر میبین اور سیل کے درمیان وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹی بیولز کا ایک نیٹ ورک موجود ہوتا ہے اس ٹی بیولز کے نیٹ ورک کو اس لاغیوں کے نیٹ ورک کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اینڈوپلاسمک ریٹی کولم کا نام دیتے ہیں پینٹو پہنٹگلوم گریف ہواں کئی ورڈ ایٹس ا نیٹ ورک آف چینل نالیوں کا جار ہے ایکسٹینڈنی تھواؤ آسائٹو پہایا جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے یہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے نیوکلیل میبرین سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور یہ پہنچتا ہے کہاں تا پلازما میبرین پر موجود ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کانٹیمیونس بید نیوکلیل میبرین کانٹیمیونس بید نیٹ ورک آف چینل ایکسٹینڈنگ تھواؤ آسائٹو پہا اب اس کے بات ہوتے ہیں کیونکہ یہ چینل ہے اس چینل کی خاصت یہ ہے کہ یہ نالیاں ہیں تو نالیاں پہ اندر کیا بھرا گا فلویڈ بھرا گا تو سائٹو پہ اندر کیا بھرا گا فلویڈ ہے تو وہ میبرین جو اس چینل اور کے فلویڈ اور سائٹو پہ کے فلویڈ کو سپریٹ کرتے ہیں اس میبرین کو نام دے جاتا ہے سسٹرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے گلد جو میبرینس موجود ہے اس میبرین کو ہم نام دیتے ہیں کہ اس کا سسٹرنی کا نام دیتے ہیں سسٹرنی دو میبرین ہوتی ہے جو ان ٹیویڈز کو انکلوز کرتی ہے اور سکینلڈر کے فلویڈ کو سائٹو پہ کے فلویڈ سے سپریٹ کرتے ہیں اب مارفل آجی کا جو ہے جس کی دو ٹائپ موجود ہوتی ہیں ایک سمود اینٹو پلازم ریٹکولم ایک رف اینٹو پلازمک ریٹکولم پہلے ہم لے یہ پarı دیکھو ایک یہ فرض کہہ دیتا ہے ہے کیوں ہم نے یہ یہ نیٹ وڑوس پر ات کے جانے١ کھانا stopped ہم جانتے ہیں نیٹ پر ہوا ساتھ بھی نیٹ وڑوس پر ہوا ساتھ کیا ہوتی ہے آپ کیا ہوتے ماہو ہوتی ہے یہ نیٹ وڑوس پیورد متین ہیں یہ ایک ٹویویڈ بنا ر International جن ایک بنی بن natur ٹویویڈ جن ایک ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس ڈیویون کا ایک نیٹورک بنے گا اب یہ نیٹورک جو انٹیویون کا بنا ہے ہم اسی نیٹورک کو نام دیتے ہیں ہمی کس کا اینڈو بڑکر ایٹی ب apparatus کا نام دیتے ہیں اب بیسیکلی یہ ہوتا ہی ہے کہ جب یہ اینڈو کا ایٹی بلم بن روے ہوتے ہیں تو نیوکلیونک کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیونس اب نیوکلیونس جو ہوں کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ریجن ہوتا ہے جہاں پہ رائیپ آسوار اسیم بھوٹے ہیں بنتے ہیں تو رائیپ آسوار جو بنتے ہیں تو پھر جسے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں نوکولر بیمڈای میں سکتہیا ہے اس کی ترانسپورٹ کو چوتی reconciliation جو reconciliation بنتے ہیں نیوکلر میبر ان سے ان کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ رائیبوسونز اٹیج ہوتے ہیں اب کیوں کہ ان کے اوپر رائیبوسونز اٹیج ہوتے ہیں تو جب ہم انہیں مائکروسکوپ کے دیچے دیکھتے ہیں تو مائکروسکوپ کے دیچے دیکھنے کی وجہ سے وہ ہمیں نظر آتے ہیں گرینیولیٹی کیا رہی کہ وہ ہمیں سمود نظر نہیں آتے جب وہ ہمیں سمود نظر نہیں آتے تو ہم اسے نام دیتے ہیں پھر کس کا رف اینڈوپلازمیک ریٹی کلوم کا ہم اسے رف اینڈوپلازمیک ریٹی کلوم کا ریٹی کلوم کا نام دیتے ہیں دے آر رف بکار دے گنٹینٹا رائبوسوم اس کا مطلب ہے پہلے جو اینڈوپلاز ریٹی کلوم بنتا ہے وہ ہماری شکیات ہے وہ رف ہوتا ہے وہ اسی کو اوپرا اٹیچ ہوتے ہیں کیاiso pergiů یہ جو رائیبوس اٹیچ ہوتے ہیں پھر ہی جو رائیبوس نمی本ی بنائے یہ размер جیسے جیسے پروکتین بنانے میں penciling ملاتے ہیں یہ خرب شرت رہای ہیں کیا اس کو پرسڑ کرتے رہاتی ہیں تو پھر جو ہمارے پاس end of Lie radical جیسے کس کا کوئی granule موجود نہیں ہوتا وہ نان گلی جائے ہوتا ہے تو ہم اسے پھر نام دیتے ہیں ایک ای رکلوم و باظت خیلی کے لیوی اور دوسری باث جو لیکنو structure جو ہوتے ہیں فاردہ سنتیز آف پروٹین تو اس لئے ہمارے پر دروبی سے مٹائے گا سرمود ایڈمال ریڈکل اور رف ایڈمال ریڈکل اب جب اس کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ میمبرین جو بلیوئی سسٹم نکھنا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ دیفنیٹی وہی ہے کہ میمبرین کی کمپوزیشن ہے اس کی میمبرین کی کمپوزیشن بلکل لارا میمبرین سے ملتے جوٹی ہے تو اس پہ بھی چلا کہ اس پہ بھی لیکویڈ اور فروٹین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس طرح پلاسمن فرین اور میمبرین کی کمپوزیشن ہے سیم اس کی کمپوزیشن بھی ویسے ہی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کمپوزیشن کے بعد جو ہے ان کے فنکشن فنکشن کے لیے ہم نے اسے اس کے پوائنٹ میں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسان ہے اور سمجھے بھی آسان ہے alu تو ہم بات کریں گے اس کے فنکشن کے فنکشن کی لیکن فنکشن کی بات کی ہے تو ڈیوائیڈاپ کوائنٹ فارس foram چیزے ہیں یہ ہم نے ا hurف پلاسuttےو fen Rudy یہ سنتیسز کرے گی پروٹین کی لیکن کون پروٹین کی کرے گی جو کیا ہمیں ایکسپورٹیبل ہوگی ہے یعنی کہ جو پاہر جائیں گے ایسے قدر جی پروٹین جو پلازما میبرین سے گزر کر نیبرنگ سیل مجھائیں گے ٹیشیو مجھائیں گے فرکن کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسپورٹیبل جو پروٹین ہوتے ہیں کہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی یہ پروٹین ماتا ہے ماتا ہے پھرکن ہے وہ کماناتا ہے رفو انڈبلاغ لینک ریٹیبلر دوسرا قام جو ہوتا ہے رف انڈبلاغ لینک ریٹیبلر کا بھی ہوتا ہے سٹور پروٹین یہ پروٹین کو سٹور بھی کرتا ہے وہ ہم آگے بھی رہیں گے پھر پروٹین ہے کہ کہاں جا کے یوز ہوتے ہیں پھر کیسے گالجی بارڈی بارڈی ملتے ہیں اور گالجی بارڈی زنگیاری سے سوم کیسے بندے ہیں ابھی سارےプینوں کے مثالیں سہائی نہیں ہیں پھر میں سلطان کے باتے ہیں assertے ہیں یہيتوجہ ایساق کارتا ہے معافیًے وائم بال میں عایتو کرتا ہے اور اس کے باتے ہیں ان کو ظاہر صحازی تقروری کو صلیح کرتا ہے اچھا وہ مظہر صلیح بنیادے Dieu جیمالیت کو وکنید کہہیں سلطان کے باتے ہیں سکتے ہیں سمابان باتے ہیں سمیں سب، سہم اللہ باتے ہیں صلیقہ آپ وائمتگیkus کے باتے ہیں ہم نے کوئیسی دی دیکھیں ہم نے کوئی ڈرکس لے دی کوئی ہم نے میڈیسن کھائی ہے وہ میڈیسن کا امپیکٹ یا اس کا جو ہے بائی پروڈیکٹ کا ہمارے سائٹوپلاس میں موجود ہے تو یہ اینڈوپلاس بکی نیٹکولم جو ہے اس کے اثر کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے میٹابلیزم کے سلیے تو اس کو ڈرکس کو ڈیٹاکسی فائی کرنا اس کے علاوہ سمود اینڈوپلاس بکی نیٹکولم رسپونسیبل ہوتا ہے فاردہ ٹرانسو بیئن اف امپلس جو پیدا ہوتی ہے اور ان امپلس کو کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ویلان موجود اور ویلان کے سینٹ بڑی ہے اس کے اندر امپلس پیدا ہوتی تو امپلس کو ٹرانسو بکٹ کرنے میں بھی یہ اہم روضہ کرتا ہے تو نرم امپلس کو بھی کرتا ہے یہ سمود اینڈوپلاس بکی نیٹکولم کے فامن ہے رسکی ہم نے دیکھا پروٹین سانتیز ہے ایکسپورٹبل پروٹین سانتیز ہے اور آر میں ہم نے دیکھا کہ اس کا اسٹولیجہ پروٹی اس طرح ہمارے پاس اس کا سمود اینڈوپلاس بکی نیٹکولم کا ایک اور فرم کیا رہا ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ آف میٹیل بیسکلی تو یہ چینل ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ سیل کے باہر میٹیل کی ٹرانسپورٹ بدل کرتے ہیں اور میٹیل میں ہم نے بھی ڈسکس کیا کونسے پروٹیل یہ ایکسپورٹبل پروٹین کو کیا کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ آف میٹیل کرتے ہیں اس کے روہ کہتے ہیں میکنیکل سپورٹ یہ ملبرینس ہے یہ سیل کی شیپ بھی مینٹین کر رہے ہیں میکنیکل سپورٹ بھی مینٹین کر رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے بیسکلی فرم کیا تھا اس میں ہم نے کہا کہ ڈسکس کیا اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایڈوپلاس ریٹیل کیا ہو یہ لیکچر جو ہے بیسکلی ہم آپ کی لئی بنا رہے ہیں اکارڈی ٹو بیار فرسٹ ایر بیارو جی تو اس پر کٹینٹس ہم نے اسی کے بطابق رکھے ہو گئے ہیں نیکسٹ لیکچر کے در ہم دیکھیں گے دارجی پارڈیز کیسے بستے ہیں اور ہم ڈسکس کریں گے لائک سے سوچتے ہیں